چیف الیکشن کمیشنر کا صدر سے ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ صدر ممنکت کی خط پر الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس چیف الیکشن کمیشنر صدر آریف علوے کو خط کے ذریعے جواب دیں گے الیکشن ایکٹ کے تحت صدر سے انتخابات کے شیڈیول پر مشاورت ضروری نہیں قانونی ٹیم کی اجلاس کو بریفنگ چیمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی کے درخواست پر سماد اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سماد کر رہا ہے کمیشن کے بجائے سیکیٹی الیکشن کمیشن نے شکایات بھیجوائی ابھی کیس کے قابل سماد ہونے کا فیصلہ بھی ہونا ہے ٹرائل کورٹ نے ہائی کورٹ کے حکمات کے خلاف ورزی کی ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بہت خامیاں ہیں وکیل لطیف خوصہ کے دلائل کوئٹ اوے وکیل قتل کے سپریم کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کی گرفتاری سے روکنے کے حکم میں توسیح کر دی مدیعہ مقدمہ کے وکیل کی ادم موجودگی پر سماد بغیر کارروائی ملتوی چیف جسٹس کا چیمن پی ٹی آئی کی اپیل موسم گرمہ کے بعد سماد کے لیے مقرر کرنے کا حکم توشہ خانہ کے سپریم کورٹ میں چیمن پی ٹی آئی کی اپیل پر کچھ تیر بات سماد ہوگی بادی و نظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں چیمن پی ٹی آئی کو تو سنا ہی نہیں گیا تین مرتبہ کیس کال کر کے ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزا سنا کر جیل بھیج دیا ہم مداخلت نہیں کریں گے ہائی کورٹ پہلے اپیلوں پر سماد کرے عدالت آلیا میں ہونے والی پروسیڈنگ کو دیکھیں گے پھر مقدمہ سنیں گے چیف چیسٹس کے چیمن پی ٹی آئی کی اپیل کی گزشتہ روز کی سامات کے دوران ریمارکس انٹر بینک میں بھی ڈالر کی ٹرپل سنچری قیمت میں ایک سٹھ پیسے کا اضافہ امریکی کرنسی تین سو روپے پچیس پیسے پر ٹریڈ اوپن مارک کیٹ میں ڈالر ایک روپے مہنگا تین سو سولہ روپے میں فروخت سٹوک مہاکیٹ میں تیزی کا رجحان امریکی سفیر کی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان رادہ سے ملعقات آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کے انعقاد پر تبادلہ خیال شفاف انتخابات کے لیے امریکہ کی حمایت کی اقین دہانی پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے امریکہ پاکستانیوں کے منتخاب کردہ نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا ڈونل بلوم کی گفتگو پاکستان سے تعلقات کو مزید گہرہ اور مسیح کرنے کے عظم کا اظہار نوے دن میں الیکشن ہونا آئینی ضرورت ہے اگر جون میں مردم شماری مکمل ہو گئی تھی تو اسے دو ماہ تک منظور کیوں نہیں کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ کے نئے حلقہ بنیوں کے نوٹیفیکیشن کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹیس جاری کٹے ہوئے 6 ستمبر تک جواب طلب کر لیا چار ماہ کے اندر حلقہ بندیاں ہونا ناممکن ہے وکیل وفاقی حکومت قالون کے مطابق صدر پاکستان نوے روز میں الیکشن کرانے کی تاریخ دینے کے پابند ہے عدالت کے ریمارکس سرکاری وکیل قوامت عقباد کی تاریخ کی ہدایت لے کر پیش ہونے کی ہدایت سات مقدمات میں عموری زمانتے خارج کرنے کے فیصلوں کے خلاف کیس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے دور اپنی وینچ کا چیون پی ٹی آئی کی درخواستوں پر اعتراض برقرار عدالت نے اعتراضات خاتم کر کے درخواستیں دوبارہ دائر کرنے کی ہدایت کر دی نوہ مائی کو توٹ پھور اور جلاو گھراو کے واقعات کی تحقیقات جی آئی ٹی چیون پی ٹی آئی سے تفتیش کے لیے کل اٹک جیل جائے گی تین نکنی جی آئی ٹی کی سربراہی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن امراند کشور کریں گے برائی ست لجمے سلابی صورتحال برقرار حید اسلام کے مقام پر ہائی فلڈ وارننگ جاری سلاب کے باعث کئی بستیاں زیر آب زمینی رابطہ من قطع کٹاؤ سے رجی والا گاؤں کے بند پر دباؤ مقامی افراد اور انتظامیں کی کٹاؤ روکنے کی کوشش حید سلیمان کی پر بھی انچے درجہ کا سلاب پانی کے تیز بہاو سے متعدد عرضی حفاظتی بند اور سڑکیں بہ گئیں بہاول نگر کے ساتھ سے زائدہ ہاتھوں کا رابطہ من قطع فصلیں ڈوب گئیں بہاڑی میں بھی سلابی پانی سے تباہی ہزاروں ایک رکبے پر کاش فصلیں زیر آب جان بچانے والی پچیس نئی ادویات کی قیمت مقرر نوٹیفیکیشن جاری کینسر کے علاج کے لیے نئی دواء کی قیمت آٹھ لاکھ چھالیس ہزار آٹھ سو ستاون روپے مقرر فیپڑوں کی کینسر کی دواء ساڑھیں آٹھ لاکھ روپے میں ملے گی ہیپٹائٹس کا ایک انجیکشن دس ہزار دو سو پہ چتر کا ہو گیا پیرکسٹ امول اور دیپ ہیڈرال اڈلین کی بیس گولیاں ایک سو بانوے روپے میں ملیں گی موسیقی